امید آپ لوگ خیر و حریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شادیوں والا سٹیم روست اور باربی کیوب کی بہترین اور آسان سی رسپی شیئر کر رہا ہوں بہت ہی آسان ہے آسانی سے بن جاتی ہے بہت ہی مزیدار قسم کے روست بنتے ہیں بہت ہی لطف آلے بنتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے کون کون سے اس میں سپائسز شامل ہوتے ہیں کون کون سے مسالے ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس کا پراسس کیا ہے اس کا درکہ کار کیا ہے آپ نے ویڈیو سکپنین کرنا انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کار پر انشاءاللہ آسانی سے یہ روست بنا لیں گے بہت ہی آپ کو مزا آئے گا بہت ہی لطف آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو میرے پاس چکن ہے اور یہ چکن کی جو پیس ہیں ان کو اس طرح کٹ لگا دیں اس طرح کم سے کم دو سے تین کٹ لگا دیں جتنی چکن بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باول میں ڈال رہا ہوں دو سو پچاس کرام دے اور اس کو میں نے بلکل باریک کی ہوئے پھینٹا ہوئے جوسر مشین میں ڈال گئے اس کو اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ابھی شامل کرنا ہے دیئی میں تھوڑ سٹ ٹومیٹو کا کیچپ ٹومیٹو کو جو کیچپ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں تقریبا دو ٹیبل سپون اس کے ساتھ وائٹ سیر کا چلی ساس فویا ساس بان ٹیبل سپون ہو گیا چلی ساس بان ٹیبل سپون ہو گیا دو ٹیبل سپونیں اس میں ایڈ کرنا ہے پیسٹ کالی میرس بان ٹیبل سپون شامل کر دیں اس میں تھوڑ سا فوڈ کلر یلو یہ شامل کر دیں اس سے کلر بہت ہی اچھا جاتے ہیں بہت ہی پیارا جاتے ہیں بان ٹی سپون اس میں شامل کر دیا زیرا بان ٹی سپون شامل کر دیا خوشک دھنیا کا پاورڈر یہ نمک بان ٹی سپون بان ٹی سپون بلاس بان ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے سابس میں شامل کر دیں بان ٹی سپون میں نے کالا نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے سورخ مرس کا پاورڈر ریڈ چلی بان ٹی سپون بان ٹی سپون اس میں درہ مرس کو ٹیو مرس میں نے شامل کر دیا ہے دو آدھ لیمن کا راست وان ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا چاٹ مسالہ اب اس سب کو اچھے سے ہینڈ لینے مکس کر لینے آپ اس میں بہت دیا ہے یہ دیکھیں بہت عرام سے چونکہ اس کا بنا ہوا تھا دیا کیا نا تو اس میں یہ مسالے ہمارے ثانی سے مکس ہو گئے ہیں ایک لکپیس اٹھانے چکن کا اور اس کو اس طرح اس میں ڈپ کر دینا یہ دیکھیں اب اس کے اندر کے یہ جوڑ ہیں جنرے کٹ لگے ہوئے ہیں اس طرح اٹھانے ساتھ مسالے کو ان کے جوڑوں کے اندر لگانے ہیں تاکہ جو ہمارا مسالے اندر تک اچھے سے جذب ہو جائے یہ دیکھو یہ اندر سے رہ جاتے ہیں جس پر اندر سے خوشک رہ جاتی ہیں مسالے نیچے تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کی لذت نہیں آتی یہ ٹیپ کر کے اس طریقے چھوڑ دیں ایک ایک پیس کر کے اٹھائیں اور اچھے سے ان کو ان کے جوڑوں میں ان کے کٹوں میں لگاتے جائیں مسالہ یہ دیکھیں اس کو یہ اندر سے ابھی دیکھیں یہ کچھا ہے نظر نہیں آرہا کہ مسالہ نہیں لگا وہ سامنے نظر آرہا ہے یہ مسالہ اس کے اندر راب دے جائیں اس طریقے سے بہت ہی لذت دار ہمارا روشت بنیں گے تمام چکل کو مسالہ لگا دیئے ہیں میں نے اب کرنا اس طرح ہے کہ اِس کو تقریباً دو سے چار گھنٹی کا رشت رہنا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کیا پکانے میں نے صرف اِس کو ڈیٹھ گھنٹی کا رشت رہنا ہے آپ اِس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے چار گھنٹی کا رشت رہنگے تو جتہ اس کو اچھا رشت رہیں گے مسالے اس نے زیادہ اچھے تکیسے کیسے کیسے جاتھ ہوں گے تو پھر آپ کو اچھتے ہی مزا آئے گا تمہیں پس اس کو ڈیٹھ گھنٹے کا ریشت ہے رہا ہوں ڈیٹھ گھنٹے بھی اس کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن کب سے کم ڈیٹھ گھنٹہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے چال گھنٹے کا ریشت ہے ریشت دینے کے بعد پھر اس کو ہم نے روز کرنا ہے تو ڈیٹھ گھنٹہ میرا گزر چکا ہے ٹکڑائی رکھ دیئے میں نے اور اس پہ صرف پانچ ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور بالکل اس کو ناب پھر ڈالنا ہے اس طریقے سے چمچ کے ساتھ مکمل ناب ناب نا ہے تا کہ یہ کسی شروع زیادہ نہیں ہونا چاہیے 3 4 5 آئل معمولی سا گرم ہو گیا ہے تو ابھی اس میں ایک چکن اٹھانے اور اس طریقے سے اس کو رکھ دیانے اس طرح اٹھایا اس طریقے رکھ دیا تمام چکنیں اس میں ڈالنے کے بعد جتنا پیچھے مسال ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے ضائع کچھ میں اس میں ہم نے نہیں کرنا یہ پیچھے جتنا مسال ہے صفائی کے ساتھ اس میں ڈال دیں اس کو ہم نے پنہ رہ منٹ تک پکانا ہے دم والی آنچ پہ پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ بھی اس کو پکانا ہے ہم نے پنہ رہ منٹ کے بعد ہم نے ڈقن اتارنا ہے اس کا پھر اس کی سائیڈیں تبدیل کرنا ہے اور پھر ان کو ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے اس طریقے سے اس کو ہم نے پکانا ہے بسم اللہ یہ ڈقن کے ساتھ میں نے کپڑا لگا رہی ہے تاکہ اس کی سٹیمز ہے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زیادہ کافی سارا دائی کے پانی اور روشنوں کا پانی ہمارے نکلا ہے ابھی ان سب کی سائیڈ تبدیل کر دینی ہے سائیڈ تبدیل کر کے ان کو پھر ہم نے پانی رہ منٹ کے لیے مزید اس رے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے میرے پانی رہ منٹ گزر چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ابھی اس طرح کرنے یہ جتنے اچھے کریں اس کو ہم نے اب نکال لیں اس سے نکال کے یہ الگ پریٹ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں چکن تمام نکال لیے میں نے اور بہت ہی سوسٹ بنے ہوئے یہ دیکھ لیں تو ابھی یہ جو گریبی ہے اس کو خشک کرنا ہے اس کا جو پانی ہے اس کو خشک کر دینا ہے جتا خشک ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا پراسس کرنا ہے اچھا ابھی دیکھیں گریبی میں جتنا بھی پانی تھا وہ خشک ہو گیا ہے یہ آئر ہمارا بلکل سامنے آگیا ہے تو ابھی اس طرح کرنا ہے ایک چکن کے پیس اٹھایا اور اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے اس کے ساتھ ڈپ کر دینا ہے اس طرح باری باری آپ نے ایک ایک چکن کو چکن کے پیس کو اچھے سے سپون کے پھر اس کو نکال دیں آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے اس کے بعد میں آنا ہے آپ کو پھر ایک اور طریقہ بار بی کیو کے ساتھ طریقہ بتانا ہے یہ یہ اس طرح کیا اس کو نکال دیا یہ دوسرا پیس لیا اس پیس کو بھی اس طریقہ بکویا اس میں اس طرح اس کو بھی نکال دیا اس طرح باری باری سب پیسوں کو ہم نے نکال دینا ہے دیک نے کڑھائی کا برطن خالی کر دیا تمام جتنی بھی پیسٹیوں کو دوبارہ سمیں اس میں روش کر گئے یہ نکال دیئیں ابھی اس جگہ سے میں نے کڑھائی کو اٹھا دینا ہے اور ابھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بار بی کیو کا مزے لینا چاہتے ہیں کہ بار بی کیو کس طرح بنتا ہے تو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں یہ ایک اگر پیس آپ نے اٹھایا ہے اس طرح چولے پر اس کو خوشک کر دیں یہ خوشک ہوگا ہے تو اس کا ذائقہ بلکل بار بی کیو جیسے ہوگا بلکل آسان طریقہ ہے بہت ہی آپ کو لٹو مزائے کا بار بی کیو کا اگر اس طریقے سے شادی الگ ورس کھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کھائیں اس طریقے بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے دوسرے پیسے آپ اٹھائیں یہ دیکھیں اس کی بھی اس طریقے سے کار لیں یہ آگ کو ایسے کریں کہ اس پھوٹ سے اس کو جو آئل پیرا تو خوشک بھی ہو جائے گا لیکن نرم ہوگا بار بی کیو جیسے ہوگا اور اس کی لذت بھی بار بی کیو جیسے ہوگی یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ڈش میں نے ایوٹ کر لی ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے پڑھ ہوا کہ کتنا پیارا کتنا لذیذ اور اس کی لوگ بھی بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھی ہے اور اس کا ذائقہ خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے تو یہ دیکھ لیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا سافٹ ہے کتنا نرم ہے بلکل شادیوں والا یہ ہمارا سٹیم روست بنائیں تو جو بھائی بار بی کیو والے طریقے سے کھانا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے بنا لی ہے تو اب اس کنوں میں ڈالتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اب اتنا مزے کا اتنا مزے کا ہے میں آپ کو بتا نہیں سا جاتا کہ کتنا زیادہ لطفالہ یہ ہمارا روست بنائیں آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اکنین آ جائے گا کہ بہت ہی لطفالہ یہ سٹیم روست بنائیں تو آپ سے چاہتے چاہتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری ویڈیو کو کمنٹس کریں میری ویڈیو کو زیادہ 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 شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور نئے آنے آنے دوست میرے چینل کی بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ